بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وضو یا غسل کرتے وقت آدمی کے جسم کا کوئی حصہ خوشک رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب سے ہم آپ کو اس کا بیان بتاتے ہیں حضرت اولابن زیاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت فرمایا غسل سے فارق ہوئے تو آپ نے اپنے کندے پر خوشکی کا نشان دیکھا پھر آپ نے اپنے بال پکڑے اور ان سے اس حصے کو تر کر لیا حدیث نمبر چار سو سینٹالیس مصنف ابن ابی شیبہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں میں ناخن کی جگہ خوشک ہے آپ نے اس سے فرمایا اچھی طرح وضو کرو حضرت حسن ایسی صورت میں فرمایا کرتے تھے کہ صرف ایسی اسی جگہ کو دھویا جائے گا یعنی کہ اگر جو جگہ آپ نے غسل جنابت کی ہے جو حصہ آپ کا خوشک رہ گیا ہے تو آپ اس کو ہی دھو سکتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ چار سو اٹالیس حضرت عبید بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پاؤں وضو کرتے وقت ایک جگہ سے خوشک رہ گیا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اس وضو کے ساتھ نماز پڑھو گے پھر اسے حکم دیا کہ اس خوشک جگہ کو دھو کر نماز پڑھے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر چار سو انچاس حضرت عبو قلابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس کے پاؤں پر ایک جگہ ناخن کے برابر خوشک تھی آپ نے اسے وضو اور نماز لوٹانے کا حکم دیا مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر چار سو پچاس حضرت ابراہیم نخائی فرماتے ہیں کہ جن مقامات وضو تک پانی پہنچتا ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ چار سو اکاون حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں تمہارے جسم کے جس حصے تک پانی پہنچے گا وہ حصہ پاک ہو جائے گا مصنف ابن ابی شیبہ چار سو باون حضرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ ایک دن وضو فرما رہے تھے کہ ان کے کہنی کے پاس تھوڑی سی جگہ خوشک رہ گئی انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے وہ جگہ بھی دھولی مصنف ابن ابی شیبہ چار سو ترپن حضرت تعوش سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ کو دھولے یا اسے پانی سے تر کر لے مصنف ابن ابی شیبہ چار سو چوون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت فرمانے کے بعد ایک خوشک جگہ دیکھی جسے پانی نہ پہنچا تھا آپ نے اسے اپنے بالوں کو پکڑ کر اس جگہ کو تر کر لیا حدیث نمبر چار سو انسٹھ حضرت عوطہ فرماتے ہیں کہ صرف اسی جگہ کو دھویا جائے گا جو کہ خوشک ہے مصنف ابن ابی شیبہ چار سو ساٹھ کیونک بای جگہی hertz